اللہ علیہ وسلم 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 برہ خوشنودی امام الزمانہ علیہ السلام خدا نے درود کی اہمیت پر پیغام کے طور پر جائے خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا ہر ایک کمال علی کے وجود میں رکھا میرے اپنے شہر کے لوگ ہیں میرے اپنے شہر کے لوگ ہیں خدا نے فکر بشر کو حدود میں رکھا ہر ایک کمال علی کے وجود میں رکھا ہر ایک کمال اپنے ذکر سے پہلے خود اپنے ذکر کے بعد خود اپنے ذکر سے پہلے خود اپنے ذکر کے بعد نبی کی آل کو اس میں درود میں رکھا ہر اپنے ذکر ہر اپنے ذکر کمال ہوں مقلب پیرو کہتے ہیں مقلب کو تقلیف کرنے والے ہیں ضمیرِ حُرْکا میں پیرو ہوں بے ضمیر نہیں ضمیرِ حُرْکا میں پیرو ہوں کرتا کیا ہوں میں ضمیرِ حُرْکا میں پیرو ہوں بے ضمیر نہیں درِ حسین پہ درِ حسین پہ سجدے نسار کرتا ہوں ضمیرِ حُرکہ میں بیرو ہوں بے ضمیر نہیں درِ حسین پہ سجدے نسار کرتا ہوں نسار کرتا ہوں میں ان کے ذکر سے پہلے دل و دماغ کے گرد میں ان کے ذکر سے پہلے دل و دماغ کے گرد درودِ آلِ نبی کا حسین پہ سنوار پڑھ دی ماما صلی اللہ محمد وآلی محمد ماما جرتِ جرتِ بوزر و سلمان کہاں سے لائے جرتِ بوزر و سلمان کہاں سے لائے جرتِ بوزر و سلمان کہاں سے لائے یعنی کمبر کا سای ایمان جرتِ بوزر و سلمان کہاں سے لائے یعنی کمبر کا سا ایمان کہاں سے لائے ایک قرآن ایک قرآن قصیدہ ہے نبی کے گھر کا ایک قرآن قصیدہ ہے نبی کے گھر کا یہ محب دوسرا قرآن کہاں سے ایک قرآن قصیدہ ہے نبی کے گھر کا یہ محب دوسرا قرآن کہاں سے لائے وہ جس کے ہاتھ میں تخصیر کا بڑا اہم مسئلہ ہے اشارے میں بات کرنا وہ جس کے ہاتھ میں تخصیر کا کشکول رہتا ہے وہ جس کے ہاتھ میں تقذیب کا توہین کا کشکول رہتا ہے عبادت اور عقیدے میں اسی کے جھول رہتا ہے عبادت اور عقیدے میں اسی کے جھول رہتا ہے عذا خانے کے ترکی خاک سے عذا خانے کے ترکی خاک سے میں گھر بناتا ہوں تاریس سوا گھر کس نے بنائے ہیں اب آپ کی سماک کی نظر کر رہا ہوں عذا خانے کے ترکی خاک سے میں گھر بناتا ہوں میں اس جنت میں جاؤں گا جہاں پہلو لہتا ہے محمد 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 عذا خانے کے ترکی خاک سے میں گھر بناتا ہوں میں اس جنت میں جاؤں گا جہاں پہلو لہتا ہے اس گھر میں ثابت سخی ہے لیکن حسین وہ ہے اس گھر میں ثابت سخی ہے لیکن حسین وہ ہے جو چیز بانٹا ہے انمول بانٹا ہے فطرس کو پڑھ دیئے راہی کو ساتھ بیٹے دیئے انمول اس گھر میں سب سخی ہیں لیکن حسین وہ ہے جو چیز بانٹا ہے انمول بانٹا ہے عشقِ عذا عشقِ عذا کے بدلے جنت کی حیثیت کیا عشقِ عذا کے بدلے جنت کی حیثیت کیا جنت تو ان کے درقا پہلول بھی عشقِ عذاہ عشقِ عشقِ عذاہ عشقِ عذاہ 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 اللہم احسان اللہم احسان اللہم احسان اللہم احسان لارے تکبیر اللہم احسان لارے رسالت یا رسول اللہ لارے ہینری یا آئی ماشاءاللہ آج کرتا نہ میں لکھتا ہوں نہ میں لکھتا ہوں کوئی ہر نہ تو بولتا ہوں نہ میں لکھتا ہوں کوئی ہر نہ تو بولتا ہے ذکر حیدر کے پسے پشت لہو بولتا ہے آج کرتا آج کرتا آج کرتا آج کرتا آج کرتا آج کرتا نہ میں لکھتا ہوں کوئی حرف نہ تو بولتا ہے بلی مشکل ضمین ہے تو ہوں لہو وضو نہ میں لکھتا ہوں کوئی حرف نہ تو بولتا ہے ذکر حیدر کے پسے پشت لہو بولتا ہے ہم نے حقید کا شیر ماتمی حضورات کی نظر کر رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے یہی بڑا مشکل قافیہ ہے ہم نے دیکھا ہے یہی ماتم زنجیر کے بعد ہم نے دیکھا ہے یہی ماتم زنجیر کے بعد زخم بھر جاتے ہیں زخموں کا رفوب ماتم زنجیر کے بعد ہرین حرین اللہ حرین حرین خطبت البیان کا حضور وقتی نہیں ہے تقریباً سلا گھنٹے کا خطبہ ہے خطبت البیان کو ہے میں کیا آز کرنی جائے اب سناوں گا کبھی اگر پھر میری حاضری ہوئی نہ میں لکھتا ہوں کوئی حرف نہ تو بولتا ہے ذکر حیدر کے پسے پشت لہو لہو بولتا ہے ہم نے دیکھا ہے یہی ماتم زنجیر کے بعد زخم بھر جاتے ہیں زخم بھر جاتے ہیں زخموں کا رفوع بولتا ہے اور اب ایک ہندی زبان کا لفظ ہے آپ سماعت رمیل کافیہ کا تو اور لہو اور وضو ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے دیکھا ہے یہی ماتم زنجیر کے بعد زخم بھر جاتے ہیں زخموں کا رفوع بولتا ہے گر علی آج نہ ہوتے تمہیں ہو جاتا حلاق کافیہ سماعت فرمائیے گا شاید پہلی دفعہ یہ کافیہ لکھا گیا گر علی آج نہ ہوتے تمہیں ہو جاتا حلاق جتنے اصحاب ہیں ان سب کا گروہ بولتے ہیں رفوعatif پشتر ڑ ہوگη جاتا حلاق جاتا حلاق بولتے ہیں مجھے یا حتی مرکہ اصلاعی اصلاعی احضا stimulus هو ami اللہ اصلاعی ویسğa turbo اصلاعی اصلاعی السلام resso Jackie کا سینیت زندادہ حضیدیت مردابہ اہلے بہت دشمان دلانت بیشمان گرلی آج نہ ہوتے حالکہ مشکل بات ہے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعت کا مجھے نہیں معلوم سماعت کتنی بیدار ہے سماعت کی دیانتداری سماعت کے اوپر چھوٹا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں گرلی آج نہ ہوتے تمہیں ہو جاتا ہلاک جتنے اصحاب ہیں ان سب کا گروہ بولتا ہے کل تلک اس کو عقیدت کی جہاں رونک تھی کل تلک اس کو عقیدت کی جہاں رونک تھی آج اس عشقے بازار میں ہوں بولتا ہے آج اس عشقے بازار میں ہوں بولتا ہے مدھت مولا علی کا جو عقیدہ سر میں ہے مدھت مولا علی کا جو عقیدہ سر میں ہے میری بخشش کا وسیلہ بس یہی محشر میں ہے میری بخشش شیر سبار فرمائی ہے بڑا قیمتی شیر جو ہے اور مطلب نوجوان میں سر کے لیے میری بخشش کا وسیلہ بس یہی محشر میں ہے دل میں تو بخشش علی ہے دل میں تو بخشش علی ہے اور توافوں پر تواف دل میں تو بخشش علی ہے اور توافوں پر تواف کعبہ خود حیران ہے آخر یہ کس چکر میں ہے دل میں تو بخشش علی ہے اور توافوں پر تواف زمین حق پہ حسد سے شگافت مت کیجے زمین حق پہ حسد سے شگافت میرا یہی مزاج ہے کہ جو چیز دیکھ میں آجا کیے وہی پڑھ دیتا ہوں زمین حق پہ حسد سے شگافت مت کیجے عملی حکمِ خدا کے خلاف مت کیجے علی سے بغض اگر آپ کی وراثت ہے علی سے بغض اگر آپ کی وراثت ہے علی کا گھر ہے یہ کعبا طواف مت کیجے ملکے 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 حالی ملکے 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 علی سے بغض اگر آپ کی وراثت ہے علی کا گھر ہے یہ کعبہ قواب مکی دھامنے کیونکہ حج کی بات آگئی ہے تو یہ بہت پرانا قطع ہے وہ ربائی کہی جاتی ہے ربائی کی بہر ہی اور ہوتی ہے قطعز کر رہا ہوں کہ دامنے تقریباً پچیس تیس سال پہلے لکھا تھا بہت سارے ذاکریم پر چکے ہیں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ دامنے عقل کو حش متعلق ہے دامنے عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا دامنے عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا اور بخز حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی بخز حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی آدھ زمزم بھی جسے پانا کر رہی بخز حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی آدھ زمزم بھی جسے پانا نہیں کر سکتا آدھ زمزم بھی جسے پانا نہیں کر سکتا مقامِ عشق مقامِ عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے مقامِ عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے اور نبی کی ذات پہ نبی کی ذات پہ ہزیان کا ہو شک جس کو اسلام علیہ وسلم فرمائیے گا نبی کی ذات پہ ہزیان کا ہو شک جس کو وہ دو رکعت کا نمازی غدیر ہزیان کا ہو شک جس کو نبی کی ذات پہ ہزیان کا ہو شک جس کو وہ دو رکعت کا نمازی کیا با غدیر کیا جانے آخری دو قطع پشکے کا میرا عرادہ تک سلام پڑتا مگر اس وقت نہیں ہے ڈامن وقت میں گل جائے سے نہیں ہے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے تو دو دو رکعت کا نمازی غدیر کیا جانے نو لاکھ کے نو لاکھ کے لشکر سے اکیلا جو لڑا ہے ماشاءاللہ مجلومِ کربلا کی شان نو لاکھ کے لشکر سے اکیلا جو لڑا ہے قامت میں یعنی قد میں نو لاکھ کے لشکر سے اکیلا جو لڑا ہے قامت میں وہ قابے کی فصیلوں سے بڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قامت میں وہ قابے کی فصیلوں سے بڑا ہے شبیر سخیر شبیر سخیر شبیر سخیر اپنے سوالی کی مدد کر شبیر سخیر اپنے سوالی کی مدد کر کشکول لیے ہاتھ میں اسلام اسلام کشکول لیے ہاتھ میں اسلام کھڑا ہے کمتبہ سب مل کر سنوات پر دیجئے ماشاءاللہ بس آخری خطا ہے آپ کی سماعت کی نظر ایک سوال اٹھاتا وجہاں لاؤں یہ بھی پرانی بات ہے میری مانا مانا کہ یہ اصحاب محبت کا نشانت ہے مانا مینیمپ پہ کمپروائز کرنا چاہیے مانا کہ یہ اصحاب میں کیجہ دوں گا آپ کو ایسے ہی نہیں مان لیا میں نے مانا کہ یہ اصحاب محبت کا نشانت ہے تھے پاس ٹینچ میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ تھے ہے نہیں ہے صرف تربلا ہے محمد و آل محمد کی ہستیاں ہیں بے شک بے شک مانا کہ یہ اصحاب محبت کا نشانت تھے تسلیم ہمیں احمد مرسل کی یہ جاں تھے تسلیم ہمیں احمد مرسل کی یہ جاں تھے ارے نامو سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو نامو سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ پیمبر کے جنادے ہیں اللہ علیہ ان کی صحت و سلامتی کے لئے پر ذور صلوات پر دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد